انسٹراغرام اون کرو تو ہر کوئی اس ویکس کی ایڈ دے رہا ہے جی اس ویکس کے بارے میں پرموشن کر رہا ہے کوئی ٹک ٹاکر کوئی انسٹراغرامر اور کوئی ایکٹرز ہر کوئی جی ویکس کے بارے میں باتیں کر رہا تھا میں نے سوچا چلے میں بھی مگوا لیتی ہوں تو یہ میں نے جی ویکس مگوا لی ہے اس ویکس کا نام ہے ہلاوہ ویکس کے نام سے یہ اورگینک ہے تو یہ میں نے مگوای ہے یہ مجھے ڈی سی سمیت 1150 میں پڑھی ہے یہ جی میں مجھے پارسل ریسیو ہو ہے تو یہ میں نے مگوائی اسی طرح کی پیکنگ میں آئی ہے اندر سے آپ دیکھیں کہ اس طرح سے چپکو چپکو پیکنگ ہے پیکنگ جی اس طرح سے آئی ہے تھوڑی سی لیک بھی تھی اور اس کا جو باکس میں ابھی آپ کو چیک کرواتی ہوں اتنی گندی حالت میں باکس آیا یہ دیکھیں یہ اس حالت میں مجھے ملی ہے یہ جی اتنی ساری ایکٹرز اور یہ سارے جو بھی اس ویکس کے بارے میں باتیں کر رہی ہیں ابھی میں آپ کو اسے اپنی بیٹی کے ہینڈ کے اوپر ابھی آپ کو یوز کر کے بھی دکھاتی ہوں کارڈ بھی اس کے ساتھ ملتا ہے لیکن وہ ٹو فیفٹی کا تھا تو یہ میرے پاس فان دنیا کا کارڈ پڑا تھا میں نے کہا چلے اس کی ساتھ ہی امنا اسے ویکس اپلائی کرتی ہے تو یہ میں آپ لوگوں کے سامنے ابھی اوپن کرنے والی ہوں یہ اوپن کرتے وقت اتنی کو طاقت اور زور چاہیے آپ لوگوں کو اور یہ اس طرح سے اندر سے اس طرح سے ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری کی ساری جو ویکس ہے نا وہ لیک ہوئی ہوئی ہے خراب ہے میں کہتی لوگ اتنی زیادہ پرموشن پیسوں کی خاطر کر دیتے ہیں ابھی میں آپ کو یوز کر کے بھی دکھاتی ہوں میں نے تھوڑی سی اسے پلائی کر کے یوز کی تو یقین کریں اس نے میری سکن بہت سینسٹیو ہے مجھے پتہ ہے میری سکن بہت سینسٹیو ہے اس لئے میں اپیلیٹر وغیرہ یوز کرتی ہوں تو یہ جو ہے نا اس نے میری سکن کو نا اندر سے پتہ نہیں میری کوئی وین جو ہے وہ ڈیڈ ہوگی اور مجھے نیل پڑھے ہوئے تھے اگلے دن اتنے زیادہ نیل تھے وہ میں ویڈیو نہیں بنا سکی میں پس ٹائم نہیں تھا تو یہ دیکھیں میں نے اپنی بیٹی کے اوپر تھوڑی سی پلائی کر کے نہ دیکھی اب یہ حرم کے اوپر یہ میں نے اپنی بیٹی کے تھوڑے سے بال جہاں سے اتارے ہیں میں نے کہا چلے اس کے اوپر ٹرائی کر کے آپ کو دکھاتی ہوں اور یہ آپ نے بہت تھوڑی لینی ہے اور مجھے نہیں سمجھاتی کہ یہ کہتی ہیں کہ گندی ویکس ہے یہ کیا ہے پورا ہاتھ میرا چپکو چپکو ہو گیا اس کے ساتھ چینی سے بنی ہوئی ہے اس کے اندر لیمن ہے کیا ہے تو یہ میں آپ کے لوگوں کے سامنے آپ ویکس کرنے والی ہوں آپ لوگ دیکھئے گا کہ یہ کس طرح سے اپلائی ہوتی ہے مجھے تو میری طرف سے اگر آپ ریکمینڈیٹ کرتے ہیں تو یہ میری طرف سے بالکل بھی ریکمینڈیٹ نہیں ہے ایک عام بندہ رہا اس ویکس کو یوز نہیں کر سکتا اگر آپ نے اپنے اوپر اپلائی کرنی ہے تو آپ بالکل بھی اپلائی نہیں کر سکتے کیونکہ میں نے جب اپنے اوپر اپلائی کی تو میرے سارے اتنے ریش ہو گئے تھے اور بال بھی نہیں اترے تھے اور می میرے سارے جو بازو کے پر نیل پاڑ گئے تھے میری وینز اندر سے پھٹ گئی تھی تو میں آپ کو ریکمنٹ نہیں کرتی تو یہ میری بیٹی کے بال ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کتنی مشکل سے کر رہی ہوں آدھے بال اترنے آدھے نہیں اترنے تو کرنا کترہ مشکل لگ رہا ہے اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ ایک اپی لیٹر اچھا سا بھائی کر لیں اور اگر آپ نے ویکسی یوز کرنی ہے تو آپ کو اسکرپ والی اس سے سستی ویکسے بھی ملتی ہیں فنگر ویس سستی بھی ملتی ہے مارکٹ سے جو آپ کو اچھی سوٹ کرتی ہے نا انشاءاللہ وہ بھی ریویو لے کے ہوں گے وہ والی یوز کریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں سے بال اتر رہے ہیں کہیں سے بال نہیں اتر رہے اور چپکو چپکو پوری بازو بھی اس کے چینی چینی جیسے میرا ہاتھ بھی چپکو چپکو ہو رہا ہے اور مجھے نہیں سمجھا رہی کہ یہ کیا سین ہے اور اس نے کیسے بالوں کو اتارنا ہے یہ جو ایڈ بنائی ہوئی ہے وہ اور طرح کی ویکس ہے کہ یہ میں نے ایک دفعہ نہیں ٹرائی کی میں نے بہت دفعہ ٹرائی کی لیکن اس نے بیکار ریزرٹ دیا ہر دفعہ مجھے شاید مجھے یوز کرنا نہیں آرہی یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے یوز کرنا نہیں آرہی یا اس کا کوئی اور مسئلہ ہے بھارہ مجھے کہہ رہی کہ ممہ آپ کری جا رہے ہیں اور مجھے اتنی زیادہ پین ہو رہی ہے اس سے بچیوں کو تو دیکھو نا اب بچی سین نہیں پا رہی تو ہم جیسے جو اپنے آپ پہ کریں گے ہم کیسے برداشت کریں گے اور جب بار بار ہم اس کو لگاتے ہیں نا تو نیچے سے آپ کی سکن ا اتنی ریڈ ہو جاتی ہے اتنے ریشیس والی ہو جاتی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی تو یہ حرم نے تو تھوڑا سا برداشت کر لیا تھا میری تو سکن اتنی سینسٹیو ہے سینسٹیو سکن والے تو بالکل بھی ہم یہ چیز کو برداشت نہیں کر پائیں گے تو اگر آپ اس کے ایکسپارٹ ہیں اگر آپ کو یوز کرنی آتی ہے تو پھر آپ اسے یوز کر سکتے ہیں ورنہ جیسے آپ ویکس لگاتے ہیں اوپر سکپ لگاتے ہیں پٹی سے اتارتے ہیں تو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ وہ آسان میں تھڑا ہے تو ورنہ میں تو ساری زندگی سے اپیلیٹر یوز کرتی آئی ہوں اور کرتی ہوں یہ دیکھیں اس نے ادھر سے اتنی ریش کی کہ اس کا بلڈ بھی نکل ہے میری بیٹی کا تھوڑا سا تو اب یہ دیکھ لیں اب یہاں یہاں سے کچھ بال اتری ہیں اور کچھ بال نہیں اتری اور سارے بازو کے اوپر ریش ہو گیا آپ لوگوہر سے اگر دیکھ سکتے ہیں تو ساری سکن اس کی پھول گئی ہے میری یہ سکن پھول بھی گئی تھی اور ساتھ میری سکن کے اوپر نیل پڑ گئی تھے نیکس جب میں اٹھی تو میری وینز کے اندر سارے پھٹی ہوئی تھی اور سارے نیلز پڑے ہوئے تھے کہ اور اسی اس طرح ہوا اب میں یہ دیکھیں ہینڈ کے اوپر آپ کو کر کے دکھاتی ہوں اب یہ کہتے ہیں نا تار کے ساتھ لے کے جانی ہے آپ نے آگے سک اور اتار نہیں ہے یہ اب اترے گی نہیں اب مجھے نہیں سمجھ یہ یا میرا فالٹ ہے اور یا کرنے یا یہ ویکس کا فالٹ ہے میرے تو بھئی پیسے ہو گئے ہیں ضائع یہ کسی پرموشنوں پر نہ آیا کریں اور کسی دیکھتے دیکھتے میں نے بھی اپنے گیارہ سور پیاس آیا کر دیا فضول درین بیکس ہے کہ میرے پیسے برباد ہوئے ہیں تو میں چاہتی ہوں کسی اور کے بھی پیسے برباد نہ ہوئے ان لوگوں نے ساری کے ساری نا اپنی ریلز چلانے کے لیے پرموشنوں کے لیے پیسے دیا ہوتے ہیں اور اپنا بزنس چمکاتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ اگلے بندے کے کتنے ریشیز ہو رہے ہیں یا کیا چیز ہم سیل کر رہے ہیں مجھے تو یہ اوریجنل بھی نہیں لگ رہی اور ہم نے مجھے کہا کہ ممہ دفع کرو میں نے وہ دیک کہ اس کے سکن کتنی ریڈ ہو گئی ہے ساری سکن کے اوپر ریش ہو گیا ہے پال بھی نہیں اترے اور ساری کے ساری سکن ریڈ ہو گئی ہے تو میں نے اب میں بہت ڈیٹھ مٹی ہوں میں نے کہا چلو میں اپنے اپلپس کرتی ہوں کہ یا کیا یہ اپلپس اتار دیا تو اپلپس پہ اس نے تقریباً ففٹی ففٹی پرسنٹ جو ہے نا ورک کیا ہے اوپر اوپر کے جو بڑے بڑے بال تھے اس نے اتار دیئے تھوڑے تھوڑے جیسے میں نے اپلائی کری تھی لیک کہ اتنی بعد میں مجھے جلن ہوئی میں نے لوشل لگائے میں نے جل لگائی ایلویرا جل لگائی میں نے کوئی کرتب کر دیا لیکن میری جلن نہیں جا رہی تھی تو چھوٹے چھوٹے بال جو اندر تھی وہ سارے رہ گئے نیکس ڈے پھی میں نے اسے داگے سے تو آ رہے ہیں اور پھر میں نے اپلیٹ ریجوز کیا ہے تو یہ تھی آج کا ریویو اگر آپ نے بھائے کرنیا تو آپ کر بھی سکتی ہیں لیکن میں ریکمنٹ نہیں کرتی میرے لیے یہ بے فضول ہے میرے لیے تو بھائی میرا براؤن سیل کیپل ون جو ہے وہی بیسٹ ہے بھائی کرنا ہے تو نمبر اوپر منشن ہے اس پیج سے آپ جا کے بھائی کر سکتے ہیں ریکمنٹ پیج ہے اور میں پچھلے تین سے چار سال سے یہی یوز کر رہی ہوں سیل کیپل ون براؤن کی ہنڈر پرسن اوریجنل فور ایڈ پہ یوز کریں اپلپ پہ یوز کریں اپنی آرز میں یوز کریں کہیں بھی آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اور زبردست قسم کی یہ اپی لیٹر ہے اور میں تو نوز پہ بھی اسے یوز کر لیتی ہوں کیونکہ میرے فور ای نوز پہ بھی ہو جاتی ہے یہ دیکھیں کترے زبردست قسم کے بال اتار جاتا ہے تقریباً فائف منٹ لگتے ہیں اور سارا موں صاف شفاف ہو جاتا ہے اور سلونز میں جانے کی بھی بالکل بھی ضرورت نہیں پڑتی یہ دیکھ لیں اور پلکنگ وغیرہ تو میں ویسے ہی نہیں کرواتی تو باقی فیس کو ہی تھوڑا سا رموف کرنا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد پہلے آپ تھوڑی سی بلیچ کر لیں اس کے بعد اپنی رموور کرنی ہے اور آپ کا فیس صاف ستھرا ہو جاتا ہے تو یہ تھا آج کا چھوٹ میری طرح سے اپی لیٹر ریکمینڈڈ ہے آپ ایک اچھے اپی لیٹر کے پر انویسٹ کر لیں اور تاکہ آپ کی زندگی لائف ٹائپ کے لیے نا آسان ہو جائے اپی لیٹر لگائیں اور اپنا کام چلا لیں یہ کہاں ویکسیں گرم کرو پھر اس کے بعد سٹرپیں ڈالو پھر یہ ویکس لائے پیسے ضائع ایک دفعہ پیسے لگائیں اور اپنی زندگی کو آسان کریں یہ میں اپنی نوز کے اوپر بھی میں نے کامیں لگا لیتی ہوں اور میرے سارے فور ہیڈ جو ہے ن نوز کے جو بلیک ایٹس بھی ہیں وہ بھی سارے رموو ہو جاتے ہیں تو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو اچھی لگی تو لائک سبسکرائب لازمی کریے گا انشاءاللہ جی نیکس ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اوکے جی اللہ حافظ